ایک سوال جو ہمارے سامنے آتا ہے کہ پونڈاغرفی ایڈکشن کو بیٹل کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ کسی بھی حیبٹ کو یا کسی بھی بیہیویرل پریکٹس کو چینج کرنے کے لیے اصل میتھرڈ کیا ہے یا وہ تھیوری کیا ہے جس کو ہم فالو کر سکتے ہیں تو دیکھیں اگر آپ نے کسی بیہیویر کو چینج کرنا ہے نا تو اس کے پیچھے ایک فارمیلہ ہے سب سے پہلے آپ کو اس کے تھوٹس بدلنے پڑتے ہیں تھوٹس کو چینج کرنے کے بعد آپ کی فیلنگز چینج ہوتی ہیں اس چیز کے بارے میں اور جب فیلنگز چینج ہوتی ہیں تو پھر آپ کا بیہیویر چینج ہوتا ہے اس کی ایک مثال دیکھیں میں بات سمجھاتا ہوں اگر ایک انسان لیٹس سپوز کہ ہیروین ایڈکٹ ہے آپ کو اس کو ریہاب سینٹر بھیج دیتے ہیں اور وہاں پہ اس کی ہیروین کی سپلائے بند کروا دیتے ہیں چھے مہینے آپ نے اس کو وہاں پہ رکھا اور جب وہ چھے مہینے کے بعد وہاں سے باہر آیا آپ نے ریہاب سینٹر بھیجا تو اس کی تھوٹس پہ کام کرنا تھا بار بار اس کو یہ بتانا تھا کہ یہ تمہارے لیے بری چیز ہے یہ تمہارے لیے بری چیز ہے یہ تمہارے لیے بری چیز ہے اور اس کے اس کے نیگٹیو سائیڈ ایفیکٹ بتانے تھے کہ جو لوگ ہیروین لے رہے ہیں ان کا ریزلٹ کیا ہو رہا ہے اس کو وہ پکچرز دکھائی جائیں اس کو وہ ویڈیوز دکھائی جائیں اس کو ان لوگوں سے ملوائے جائے جو کہ ہیروین انڈکشن کے اندر انوالف تھے اور ان کے حالات کس طرح سے خراب ہوئے ان کی فیملیز کس طرح تباہ ہوئیں ان کا کریئر کس طرح برباد ہوا تو پھر اس کی تھوٹس چینج ہوتی ہیں اس مسئلہ کے بارے میں اور جب تھوٹس چینج ہوتی ہیں تو پھر اس کے بعد اس کی فیلنگ چینج ہوتی ہیں اس کو نفرت ہو جاتی ہے اس چیز سے کیونکہ اس کو سمجھ آگئی ہے کہ یہ کتنی بری چیز ہے میرے لیے اور پورے معاشرے کے لیے اور جب اس کو نفرت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا بیہیویر آٹومیٹکلی چینج ہو جاتا ہے آٹومیٹکلی وہ ہیروین لینے کے بجائے اس سے دور رہنا شروع ہو جاتا ہے تو پونڈ اڈکشن کا بھی حال اس سے مختلف نہیں ہے آپ کو سب سے پہلے اپنے دل میں یہ بات بٹھانی ہوگی بائی لکنگ ایڈ there are tons of material جیسے میں نے آپ کو پتایا کہ آن لائن بہت ساری resources available ہیں جہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ negative side effects کیا ہیں جو dopamine کے اعتبار سے excess dopamine کے اعتبار سے psychological damage کے اعتبار سے emotional damage کے اعتبار سے spiritual damage کے اعتبار سے جو انسان کو damage ہوتی ہے pornography addiction کی وجہ سے لوگ اس کو بہت light treat کرتے ہیں لگتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی ایسا نہیں ہے کچھ نہیں ہوگا believe me families تباہ ہو جاتی ہیں یعنی آپ کا اپنی spouse کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے parents کے ساتھ relationship سفر کرتا ہے سے بھی cut off ہو جاتے ہیں کیونکہ social isolation بھی ہو جاتی ہے attention deficiency بھی ہو جاتی ہے اور even psychotic behavior بھی انسان کی personality میں آنا شروع ہوتا ہے aggression کی tendencies بڑھ جاتی ہیں جب آپ realize کریں گے کہ pornographic addiction کے negative effects کتنے زیادہ ہیں تو آپ کی thoughts change ہوں گی اور ان thoughts سے انشاءاللہ آپ کی feelings change ہوں گی اس چیز کے بارے میں کہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے یہ انتہائی بری چیز ہے especially اگر آپ اس کو اسلامی perspective سے دیکھیں تو کتنی ہی یہ ناپسند چیز ہے اللہ تعالیٰ کو اور سوچیں کہ ہمارے پیارے نبی جس کی محبت کے دعوے ہم کرتے ہیں اگر ان کو پتا چل جائے کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے تو سوچیں ہمارے لئے کتنے شرم کی بات ہوگی انسان دوسروں سے حیاء کرے نہ کرے اللہ سے تو حیاء کر لینے چاہیے اور جب اس کی یہ feelings change ہوں گی اس مرض کے بارے میں تو automatically وہ پھر اپنا behavior خود change کرے گا کسی کو اس کو force کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی کو اس کو ڈنڈا مار کے سکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ خود جان جائے گا کہ چونکہ یہ ایک چیز میرے لئے بری ہے میرے فیملی کے لئے بری ہے معاشرے کے لئے بری ہے مجھے اس چیز سے نفرت ہو چکی ہے اللہ کو اس چیز سے نفرت ہے اس لئے میں اس چیز کی طرف engage نہیں کروں گا اور وہ automatically اپنے آپ کو اس addiction سے باہر نکال لے گا مجھے اس چیز سے نفرت ہے